بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہیلڈی عورتوں کے ٹروزر کی کٹنگ کے بارے یہ ہیلڈی عورتوں کے لیے بیل باٹم ٹروزر ہوگا اور بہت ہی آسان کٹنگ ہوگی اور یہ جو کپڑا ہے یہ ڈیڑھ میٹر کپڑا ہے اور اس کا جو بارہ ہے یہ والا ادھر سے آسے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ جو اس کا بارہ ہے ڈبل انتیس انچ ہے ٹھیک یعنی کہ سنگل کریں گے اٹھونجہ انچ بنے گا ڈبل انتیس انچ بارہ ہے اس کا تو اس کو آپ نے اس طریقے سے چار حصوں میں فولڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ٹروزر ویسے نہیں بنے گا ایک تو بیل بیٹمہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہیلڈی ہے یہ نارمل سید نہیں ہے بہت بڑا سید ہے اس لیے اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا کٹنگ کرنے کا اور اس میں میانی بھی ڈلے گی اور نیچے سے بیل باٹم ہوگا اوپر سے سادھا ہوگا تو اس کا انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو میں سمجھاؤں گا کٹنگ کرنے کا طریقہ اور انشاءاللہ جو بھی میری بیٹیاں بہنیں گروہ میں کام کرتی ہیں اس طریقے کی کٹنگ دیکھیں اور ہیلڈی عورتوں کے لیے اسی طریقے سے طریقے کی کٹنگ کریں اگر چھوٹا بار ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے یہ بڑے بار کا طریقہ کار ہے تو اسی طریقے سے آپ کٹنگ کریں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی فالس نہیں آئے گا بہترین بعد میں سلائی بھی ہوگا اور انشاءاللہ کٹنگ بھی بہترین ہوگی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہیلڈی عورتوں کے لیے بہل بارٹم ٹرہ کٹنگ کرنے کا طریقہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیڑھ میٹر اس کا کپڑا ہے انتالیس انچ کی لمبائی ہے اس کی حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ والے چار پیس ہیں دو یہ والے اور جو دو یہ والے نیچے ٹھیک ہے اس کا جو بار ہے ڈبل انتیس انچ ہے اور سنگل جو بار ہے وہ ہے اٹھونجا انچ یہ دیکھیں یہ ہم نے چار پیس بنا لیا ہے یہ ڈبل بار ہے ڈبل کو ہم نے اس طریقے سے چار ہسوں میں بار کو پریس کر دیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ اوپر نشان لگانا ہے یہ والا تاکہ کپڑا جو عریب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے ڈائی انچ اوپر نیفے کے لیے چھوڑ دینا ہے چاہے اس میں لاسٹک ڈالنی ہو چاہے اس میں سادہ نیفہ نکالنا ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو اس کی آسن ہے وہ ہے سولہ انچ تیار ہم نے ادھر سے ساڑھے سولہ انچ رکھنی ہے ادھر سے ساڑھے سولہ انچ رکھنی ہے ٹھیک اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ انتالیس انچ ہے اور نیچے اس کے کٹام بننے ہیں اس کے لیے ایک انچ پیس زیادہ آپ نے رکھنا ہے لمبائی سے جانے چالیس انچ رکھنا ہے جس کے نیچے کٹام بنانے ہیں اگر نیچے فولڈ کرنا ہو تو اس کا ایک انچ نہیں اس کا پھر زیادہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نشان لگا دینا ہے آپ نے اور یہ جو کپڑا ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا کپڑا ساڑھے چودہ ساڑھے چودہ انچ ہے اور اس کا سینٹر جو ہے وہ سوا سات انچ بنتا ہے ہم نے یہ ادھر سے سوا سات پہ اس کا یہ نشان لگا دینا ہے ٹھیک اس کے بعد ہم نے یہ آسن کا نشان بھی لگا دینا ہے یہ والا یہ دیکھ سے ایسے اس کو اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ نشان بھی لگ دیا ابھی ہم نے اس کا جو اوپر کا پھیر ہے وہ ساڑھے انیس انچ تیار کرنا ہے اسی حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ رہنی ہے تو اس کا جو اوپر پھیر ہے وہ ہم نے ساڑھے انیس انچ تیار کرنا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ بیس انچ پہ آدینچ زیادہ رکھ لینا ہے نشان لگا لینا ہے اور ادھر بھی ہم نے بیس انچ پہ یہ نشان لگا لینا ہے اور یہ والا نشان بھی آپ نے اس طریقے سے یہ لگا لینا ہے یہ نشان بھی لگ گیا ادھر سے آپ نے یہ والا نشان بھی اسے سیدھا لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا جو گوڑا ہے وہ ہم نے اٹھارہ انچ پہ رکھنا ہے ادھر سے دانے کے اٹھارہ انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اس کا یہ گوڑے کا نشان نہیں ہے ادھر سے ہم نے اس کا سیاز رکھنا ہے ساڑھے چودہ انچ تیار پانچے کا یہ جانے کے ادھر سے تھائی کے نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے یہ ساڑھے پونے چھے انچ سمجھ لیں یہ چھے انچ کے نیچے ہم نے تھائی سے نیچے اس کا جو سیاز ہے وہ ساڑھے چودہ انچ تیار کرنا ہے اس لیے یہ نشان لگایا ہے اور پانچہ اس کا جو ہے وہ ہے تیرہ انچ یہ بارہ انچ تیار ہے تیرہ انچ ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے ہم نے دس انچ پر نشان لگانا ہے بیلہ بنانے کے لیے ادھر بھی ہم نے یہ سوا سات پر یہ نشان لگا دینا ہے اس کی کٹنگ تھوڑی مشکل ہے لیکن یہ ٹروزر بنتا بہترین ہے انشاءاللہ اس کی مسئلہ ہی کر کے اس کی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جیسے یہ تیار ہوگا اور ادھر سے ہم نے دس انچ تیار کرنا ہے تو دس انچ کے حساب سے ہم نے ادھر سے تھوڑا دباز یادہ رکھنا ہے ادھر سے ساڑھے یار انچ ہم نے رکھ لینا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے یہ نشان لگانا ہے اس طریقے سے یہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد یہ نشان بھی آپ نے اس کو لگا لینا ہے ادھر سے یہ نشان بھی لگ گیا ابھی ادھر سے ہم نے اس کی پمیش کرنی ہے یہ دیکھیں اس سے چپٹی کو ایسے رکھ لینا ہے اس طریقے سے اور یہ جو نشان ہم نے لگایا ہے اس کا حساب دیکھنا ہے کہ ادھر سے کتنا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے پندرہ انچ ہے یہ ساڑھے چودہ انچ تیار آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے یہ نشان اس کو ایسے لگا لینا ہے یہ چھوٹا نشان یہ نشان لگ گیا اس کے بعد اس کو ہم نے پہلے نیچے سے اس کو کٹنگ کر دینا ہے یہ کٹنگ ہو گیا اس کے بعد ابھی ہم نے اس کا حساب لگانا ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ ہمیں پیس چاہیے اٹھائیس انچ ٹھیک ہے اٹھائی انچ ہمیں پیس چاہیے لیکن یہ سیدھا پیس ہے اٹھائی انچ یہ دیکھیں یہ نہیں پورا آئے گا یہ کم کپڑا ہے اس طریقے سے جب ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں ایسے تو ادھر بھی ہم یہ نشان لگا کے دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ پورا آتا ہے اگر پورا آ جائے تو بہتر ہے آ جائے گا پورا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا سلائی میں اس کو کنگ ورلڈ کامنے گا تو ادھر سے آپ نے اس کی پمیش کر لینی ہے یہ ہمیں کتنا پیس چاہیے ہمیں ساڑھے چھے انچ پیس چاہیے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو ساڑھے چھے انچ چار پیس لے لینا ہے یہ والا ہے اس طریقے سے ادھر سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ ہوگئے یہ ہوگئے تو یہ چار پیس آپ نے اس طرف اوپر رکھ لینے ہے ایسے یہ چار پیس اوپر رکھ بھی ہے اور ادھر سے بھی ہم نے اس کو یہ کٹ کر دینا ہے یہ بھی کٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم نے اس کا یہ والا نشان لگا لینا ہے یہ والا اس کے بعد ادھر سے ہم نے یہ نشان لگانا ہے ادھر سے ساڑھے چودہ انچ چاہیے تیار ادھر بھی ساڑھے چودہ انچ چاہیے تیار ہو جائے گا ساڑھے چودہ انچ تیار ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی این سے اور ادھر سے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر دینا ہے یہ بھی اس کی کٹنگ ہوگی ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کی کٹنگ شروع کر دینا ہے یہ ساڑ والی یہ چھوٹا بڑا نہیں رکھنا ہے یہ بالکل دونوں سہر سے ایک جیسا رکھنا ہے اس طریقے سے یہ ابھی نیچے بیل باٹم بن گیا ادھر سے یہ ڈاؤن ہو گیا تو یہ طریقہ کا آتھا بیل باٹم ہیلڈی عورتوں کے لیے توزر کٹنگ کرنے کا انشاءاللہ اس کی میں صلاحی کے بعد ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسا بنتا ہے تو میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بینوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ